ایسا نہیں کہ اسلام نے کہا کہ ایک عورت بازار میں نہیں جا سکتی ایک عورت مجلس میں نہیں جا سکتی ایک عورت پرگرام میں نہیں جا سکتی ایک عورت کانفرنس آئے اٹین نہیں کر سکتی سب کر سکتی ہے پائلٹ بن سکتی ہے ڈاکٹر بن سکتی ہے انجینئر بن سکتی ہے سائنس دا بن سکتی ہے ہوای جہاز اڑا سکتی ہے عورت کو کہیں اسلام نے منع نہیں کیا ہے پردہ کے ماہ نے کیا ہے آج تک ہم پردے کے معنی سمجھے ہیں اسلام نے پردہ کیوں دیا اس لیے کہ گھر میں رہے چار دیواری میں نہیں اگر چار دیواری میں رکھنا ہوتا ہے تو پردے کی ضرورتی نہیں ہے چار دیواری میں رکھنا ہوتا تو پردے کی ضرورتی نہیں ہے پردہ اسی لیے دیا ہے کہ چار دیواری سے باہر آئے پردہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ مارکٹ میں آئے پردہ اس لیے دیا ہے کہ اگر صبح اس کا شوہر مزدوری کے لیے گیا اور آتھ کو آٹھ بجے سات بجے لوٹ کر آئے گا اس بیچ میں وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی اس کو مدد سے ہوتا کہتے ہو چاہیے نقابلو جاؤ پردہ بہر لانے کے لیے رکھا گیا ہے اندر جانے کے لیے نہیں اندر تو پردہ ہے اس کا اگر اندر رکھنا ہوتا تو پردہ نہیں خالی تک جیسے گھر پر بہر نہ نکلیں اجازتی